ایک گوپی دودھ کار رہی ہے بھاگی جیسی مرلی کی آواز سنائی دی دوسری سرنگار کر رہی تھی کان میں پہننے والے وستروں کو پیروں میں پہن لیا پیروں میں پہننے والے آبوشنوں کو بچھیا کو کان میں ڈال لیا کان کے آبوشن پیر میں آنکھوں میں لگانے والا کاجل ہوتو پہ لگ گیا ہوتو پر لگانے والی لالی آنکھوں پر لگ گئی کچھ ہوس نہیں رہا سدھ بھدھ بھول گئی سب کو بھوجن کرا رہی ہے بچے کو ایک روٹی فال تو کھلا رہی ہے جیسے سنی بھاگ پڑی مرلی نے پوچھا کتنے پریم سے سب کو بھوجن کرا رہی تھی یہ ناٹک تھا کیا جو صرف آواز سنتے ہی تو بھاگ پڑی گوپی نے کہا یہ سب ناٹک ہی تو چل رہا ہے ہم سب ایک رنگ منچ پر پرستوطی ہی تو دے رہے ہیں اس مرتلوک میں اور کیا کر رہے ہیں کسی کی پرستوطی بہت اچھی لگی تو مرنے کے دس ماہ سال تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا وقتی تھا کسی کی پرستوطی جرہ بھی نہیں پسند آئی تو مرتلوک کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا بہت دشتتہ کرتا تھا اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں اور مرلی تجھے تو نت سینیوگ مل رہا ہے تو بیوگ کی اس ورہ پیڑا کو کیا جانے ان سے دور رہنے میں جو تڑپن ہے ان سے دور رہنے میں جو کشت ہے اسے تم نہیں سمجھو گی کہ تم تو نت گوویند کے عدروں پر واس کرتی ہو یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس سے سینیوگ نہیں مل رہا ہے پہنچی گوپی جاتے ہی بھگوان نے کہا سواگ تم وہ مہا بھاگا پریم کی کروانی بہا ہے ہے گوپیوں کس کارن سے آئی ہو اتنی راتری میں اپنا اپنا گھر چھوڑ کر پریمی کے لیے سب سے دکھت خبر یہی ہے کہ کارن پوچھو آپ سب اپنے گردوارے میں بیٹھیں کبھی بھی آ سکتے ہیں اور جیسی آپ آئیں ہم آپ سے پوچھ لیں ہاں جی کیسے آنا ہوا کیا کارن ہے کتنا دکھ ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا گوپیوں نے کہا گوویند کارن سے تو بیعپاری آیا کرتے ہیں پریمی کبھی کارن سے نہیں آتا پریمی کبھی لالچ سے نہیں آتا پریمی کبھی سوارت بس نہیں آتا